اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا مرزبان عبد الرحمان اور آج ہم ڈسکس کریں گے چار انٹرسٹنگ نیوز پہلی دو نیوز تو ملک میں نئے منظور ہونے والے دو پن بجلی کے منصوبے ہیں جبکہ تیسری خبر گلگت بلتستان کے اندر چار نئے گریڈ سٹیشنز بنانے کی منظوری دی گئی ہے اور اس کے علاوہ آج کی آخری خبر بلتستان کے اندر پورے ملک کے اندر سمگلنگ روکنے کے لیے پانچ خصوصی عدالتیں بنانے کی بھی منظوری دی گئی ہے یہ عدالتیں سمگلنگ کے کیسز کو سپیڈی ٹرائر کے ذریعے ختم کریں گی اور یہ تین ساڑھے تین ہزار عرب روپے کا لاز پاکستانی معیشت کو صرف سمگلنگ کی ورے سے ہوتا ہے اسے کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی ہی چلتے ہیں پہلے ایکنک جو پاکستان میں بڑے منصوبے منظور کرنے کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس نے آزاد کشمیر میں نیا پن بیلی منصوبہ شروع کرنے کی منظوری دی ہے جو کہ اٹالیس میگا وارٹ بیلی پیدا کرے گا اس کا نام ہے شاؤنٹر ہائیڈو پاور پارٹ یہ نیلم بیلی میں بنے گا پندرہ عرب روپے اس کی لاغت ہے اس میں سے بارہ عرب ستر کروڑ روپے ہمیں سعودیہ دے گا یعنی پچاسی فیصد فنڈی سعودی فنڈ فارڈ ڈیولپمنٹ دے گا پندرہ فیصد فنڈنگ جو ہے وہ آزاد جمہو کشمیر کے اکومت اپنے پاس سے لگائے گی اور یہ منصوبہ چار سال میں مکمل ہوگا یہ آزاد کشمیر اکومت کا منصوبہ ہے دوزار سولہ میں یہ منصوبہ اس وقت کے آزاد کشمیر اکومت نے منظور کیا تھا پھر وفاقی اکومت کے پاس آیا دلے ہوتے ہوتے آپ خود دیکھیں یہ تقریباً ہمارے ہاں علمیہ دیکھئے کتنی اہم نوعیت کے منصوبے ہم کتنی تاخیر سے منظور کرتے ہیں یہی کوئی آئی پی پی کا منصوبہ ہوتا یہ گیس سے بیلی بنانے والا کوئلے سے بیلی بنانے والا منصوبہ ہوتا تو یہ گھنٹوں میں منصوب ہونا تھا لیکن کیونکہ یہ سستے بیلی بنانے کے منصوبے ہیں ان میں شاید کمیشن کم ملتی ہے اس وجہ سے ہر حکومت ان کو دلے پر ڈالتے گیتی ہے آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کی آنے وہ بھی ایک پن بیلی منصوبہ ہے جو کہ گلی بلتستان کے لئے منظور کیا گیا ہے اس کا نام ہے شگرتناک ہائیڈو پاور منصوبہ جو چھبیس میگا وارٹ کا ہے اس منصوبے کی منظوری دوزار نو میں پہلی دفعہ دی گئی تھی یہاں چودہ سال بعد اب اس منصوبے کو فائنل اپور ملی ہے اس وقت یہ صرف تین ارب تیس کروڑ روپے میں بن کے تیار ہونا تھا اب یہ اٹھارہ ارب تیس کروڑ روپے بن کے تیار ہوگا ایک طرف چوبہ سال تاخیر ہوئی دوسری طرف پندرہ ارب روپے کی لاغت بڑی جب لاغت بڑی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے جو بجلی پیدا ہونی ہے اس کا فی یونٹ بھی ہمیں مہنگا ملے گا اس منصوبے کے اندر چار ارب چاریس کروڑ روپے جو ہے وہ برونے ملک سے فنڈنگ ہے ایجین ڈیویرمنٹ بینک سے باقی حکومت پاکستان اور گلگلت بلتستان کی حکومت اپنے پاس سے ڈالے گی تو یہ دو منصوبے منظور ہوئے جو کہ بجلی پیدا کرنے کے پن بجلی رن آف دریور منصوبے ہیں یاد رکھئے گا رن آف دریور وہ منصوبہ ہوتا ہے جو دریا کے بہاؤ سے ہی بجلی پیدا کرتا ہے اس میں ڈیم بنا کے پہلے پانی کو روکا نہیں جاتا ڈیم کے اندر پانی زخیرہ کیا جاتا ہے اور پھر اس پانی کو ایک کنٹرول طریقے سے چھوڑ کر بجلی پیدا کی جاتی ہے رن آف دریور میں جیسے ہی ریور بہرہ ہوتا ہے تھوڑی سو اس کی چینلیزیشن کر کے اس کے پر ٹربائن لگا کے بجلی پیدا کی جاتی ہے پانی زخیرہ نہیں کیا جاتا ہے اس کے بعد گلگلت بلتستان میں بجلی کے مسائل حال کرنے کے لیے چار گلڈ سٹیشن بنانے کی منظوری دی گئی ہے ایک گلڈ سٹیشن بنے گا اسطور میں دوسرا گلگلت پیسہ ہنزہ اور چوتھا سکردوں میں یہ سترہ عرب چالیس کروڑ روپے کی لاغت سے یہ گلڈ سٹیشن بنیں گے ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ مستقبل کے اندر جب گلگلت بلتستان سے اریشنل بجلی آئے گی ایسے دیامیر بھاشا ڈیم ہے دیگر ہائیڈو پارمنٹ سبہ ہیں داسو ڈیم تو ان کی بجلی بھی ان گلڈ سٹیشن کے ذریعے ان لوگوں کو ملے گی اور پاکستان کے نیشنل ایڈو پر لوڈ کم ہوگا آئی چلتے آج کی آخری خبر سمگلنگ کا ناصور جو ہمارے ملک کو ہر سال تین ہزار سے تیتی سو پینتی سو ارب روپے کا اقصان پہنچ آتا ہے اس کا کلا کما کرنے کے لیے وفاقی کابینہ نے پانچ خصوصی عدالتیں بنانے کی منظوری دی ہیں جو کہ سمگلنگ روکیں گی ٹیکسیشن کو دیکھیں گی اور کسٹم کی جو دونبریاں ہوتی ہیں اس کو رکھا جائے گا یہ کسٹم ایکٹ 1969 کے تحت بنائی گئیں گی اب ان میں پانچ جو ہیں وہ ایک تو کراچی سندھ کے اندر ایک پنجاب ملتان کے اندر اور تین بلوچستان کے اندر بنیں گی بلوچستان نے کوئٹا چمن اور نوشکی اگر دیکھا جائے تو جگہ بڑی ٹھیک جوز کی گئی ہے پنجاب میں سب سے در سمگلنگ جو ہے ملتان کے راستے ہوتی ہے کیونکہ ملوچستان کا بارڈر ہے اس طرف سے ایبانستان کا تو ملتان ایک بہبرا گھڑ ہے پنجاب کے لیے سمگلنگ کا اس کے علاوہ کوئٹا چمن اور نوشکی یہ تو بڑے اہم علاقے ہیں کراچی کے اندر بھی سمگلنگ کا مال جا کے بکتا بہت ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سمگلنگ اس وقت تک نہیں رکھ سکتی جب تک آپ اس دکاندار کو اس ٹریڈر کو بھی نہیں پکڑیں گے جس کے پاس سمگلنگ کا مال پڑا ہوگا آپ اپنی علاقے میں چلے جائیے عام دکانوں کے اوپر آپ کو ایرانی بسکٹ ایرانی چاکلیٹ ایرانی کیک ملے گا سستہ ہوگا لذیذ بھی ہوگا لیکن وہ سستہ لذیذ چاکلیٹ کیک کسی پاکستانی کی روزی چھین کر ہمیں سستہ دیا جا رہا ہوگا کیوں اس دکان پر پاکستانی کیک بکنا تھا پاکستانی چاکلیٹ بکنی تھی کیونکہ ایرانی بغیر ٹیکس دیئے پاکستان آگئے تو کیا ہوا وہ سستہ پڑا سستے کی وجہ سے لوگ ایرانی دینا شروع ہوئے تو جس فیکٹی نے پاکستان کے اندر کیک بنانے تھے چاکلیٹیں بنانی تھی یا بنا رہی تھی وہ بند ہو گئے آپ اس کو اس کی قیمت حکومت تو کھر بور پہ ادا کرتی ہے میں اور آپ اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی جو پاکستانی فیکٹیوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی نوکریاں چلی جاتی ہیں پاکستانی چیزوں کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے ہمیں ہمیشہ اپنی ذات سے آگے نکل کے سوچنا چاہیے ہمیں قطن یہ دی دیکھنا چاہیے کہ میرا فائدہ کیا ہور ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار کوئی عزیز اس فیکٹی میں کام کر رہا ہو جس کو اب سمگلنگ کی ویسے بند کرنا پڑ رہا ہے یا اس کی پروڈکشن گھٹ رہی ہے پھر حکومت کو جب ٹیکسز کا ملیں گے تو میرے آپ کے لیے جو صحت کے پروگرام چل رہے ہیں کھرب اور روپے کے ہمارے سرکاری اسپتال چلتے ہیں جہاں پر لاکھوں لوگوں کو شفا ملتی ہے ہاں کوالیٹی انٹرائشن سٹیڈٹ کی نہیں ہے لیکن پھر بھی غریب کے پاس ایک جگہ تو ہے نا جہاں پر وہ مفت میں پچی لے کر ویچارہ بہت سار علاج کروا لیتا ہے اسی طرح سرکاری اسپتالوں کے ساتھ ساتھ سرکاری سکولوں میں بھی کروڑوں بچہ پڑ رہا ہے وہ میری اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے چلتا ہے پھر ہماری بوری پولیس صحیح لیکن جو جرائم 30, 40, 50% کنٹرول ہے وہ اسی پولیس کی ویسے کنٹرول ہے اگر یہ پولیس نہ ہوتی تو ملک میں جرائم کے جوالات ہوتے ہیں ہاں وہ دیکھ سکتے ہیں پھر ہمارا دفع ہمارا ایٹمی پروگرام ہمارے خارجہ امور ہماری کھیلیں ہر چیز اسی ٹیکس کے پیسے سے چلتی ہے جو ہم دیتے ہیں پھر آپ کے میرے علاقے میں سڑکیں بنتی ہیں پانی کی سیوریج کے پائپ پکتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے ہم کو ڈارک چندہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں حکومت ٹھیک ہے چوری بھی کرتی ہے دو نمبری بھی کرتی ہے کم کوالٹی کی گھڑیا کوالٹی کی چیزیں بھی بناتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ڈیلیور تو کر رہی ہوتی ہے اگر ریاست میں اسے حکومت کو نکال دیں تو یہاں پر ایک ایسا اجدہام ہوگا جو کسی سے کنٹور نہیں کیا جا سکے گا تو یاد رکھئے گا سمگلنگ کو کسی صورت میں سپورٹ نہیں کیا جا سکتا ہاں ایک کام ضرور کرنا چاہیے بلوچستان کے وہ عزلہ جہاں پر کوئی کاروبار نہیں ہے جہاں پر زراعت نہیں ہے انڈسٹی نہیں ہے سروسیز نہیں ہے اسی طرح افغانستان کے ساتھ خیر پختونخواہ کے وہ عزلہ جہاں پر معاشر کے ذرائے بہت کام ہے حکومت کو وہاں پر آسان اقصاد پر لونز دے کر ایسے کاروبار شروع کروانے چاہیے کہ نوجوان مجبوری میں سمگلنگ کی وجہے اپنا روزگار کریں اور اس سے حلار رزق کمائیں پھر آپ سمگلنگ کو بانگ کریں گے اور بڑے مگرم اچھوں پر ہاتھ ڈالیں گے جو سینیٹرز ہیں جو ایم این ایز ہیں جو ایم پی ایز ہیں جو بیوروکریٹس ہیں تو تب ہی جا کر آپ سمگلنگ کو روک سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجئے اللہ میں کے بعد موسیقی